پانی بند کائنات کے اندر ایسے نوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں وارثوں ساکی ایک اوسر کے مالکوں حوزے ایک اوسر کے اور بیٹے ہوں ساکی ایک اوسر کے اور آج ایک بونت پانی کی بھی میسر نہ ہو سبر کا امتحان ہے عظیمت کا امتحان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوخی مازن ہو گئے تین دن تک پانی بند رہتا ہے نو محرم کو رات کی تنہائی میں حمل آور ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے ساری رات ذکر میں گزرتی ہے عبادات میں گزرتی ہیں رات کے اندیرے میں آپ چراغ بچھا دیتے ہیں آوانو انسار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے انہیں میرا خون چاہیے اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخزہ نہیں کروں گا اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو ان کا مطلوب میں ہوں جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا مسلم بن نوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو ستر بار کاتا جائے اور جلایا جائے اور ہواوں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ستر سال کے بوڑے ہیں حبیب بن مظاہر کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں کوئی ساتھ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے پیاس ہے سخت گرمی ہے کربلا کا ماحول ہے بہتر افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیم مظن ہیں دوسری طرف لشکر آدھا اشکیہ بائیس ہزار کی تعداد میں مقابلے میں ایک روایت تیس ہزار کی ہے ان صرف بہتر پیاسے لوگوں کے لئے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا شرط ایک یا یزید کی بیعت کرنے محاصرے توڑ دیں گے پانی دستیاب ہوگا عزاز و اکرام سے نوازہ جائے گا خزانوں کے موں کھول دیا جائیں گے لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنے اللہ اکبر اب صبح تلو ہوتی ہے آشور کا دن چڑتا ہے سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا اس کے سبر کا آج امتحان ہے حضور کے کندوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے اللہ اکبر حسین ابن علی تمامیں حجت کرتے ہیں میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا میں نے کسی کا خون نہیں کیا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندوں پہ کھیلتا رہا ہوں حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں اور میں بوسا گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں لیکن نشکیہ کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ایک ہور ہے اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے آتا ہے لیکن بعد میں وہ کافلہ یزید سے کافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے امام حسین فرماتے تو دنیا میں بھی ہور ہے آخرت میں بھی ہور ہے آزادی مل جاتی ہے باقی بائیس ہزار کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے در پہ ہے پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خوشک ہیں حضرت سکینہ ترپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے چھ ماہ کے علیہ السغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فراد کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں عشقیاء سے مخاطب ہو کے تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے اس چھ ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اور چلو بھر کے اس کا حلق سراب کرنا چاہتے ہیں ایک دو شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اسغر کے گلے کو چیر دیتا ہے راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ دو شاخہ تیر تھا وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے خون بہنے لگتا ہے گردن لٹک جاتی ہے حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول یہ تماشا لبے بام نہیں ہے بچہ بیمار ہو ڈاکٹر جواب دے دیں ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کہیں اور لے جاؤ تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو چھے ماہ کا علی اسغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے گردن لٹک جاتی ہے خون بے رہا ہے اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانیں قبول کر لیں اب خیموں کی طرف آنا شہربانوں امہ رباب سیدہ زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن حسین ابن علی آتے ہیں شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوز کوسر سے سہراؤ ہو گیا ہے اللہ اکبر کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا جاتا ہے جو اہلِ بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رکم ہو رہا ہوگا اللہ خکم اللہ خکم اللہ خکم اللہ اق Sant اللہ مجھ SCHW اللہ مجھ اللہ